موسیقی ایک نئی کہانی کی بنیاد سامنے آ رہی ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کے ایک سے زائد حصے بخرے ہونا اب ریٹن آن دی وال ہے کیونکہ جو پاکستان کی عدلیہ کے تعاون سے پاکستان طریقے انصاف نے شروع کیا تھا اس نے تو جناب اب کسی نہ کسی نیچرل ایکشن پر جا کر رکنا ہی ہے چاہے وہ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں ہو یا ایک دوسرے کو چپوڑے چپیڑی ہو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا آپ کو یاد ہے کہ عدد کیس کا فیصلہ سامنے آیا تھا جس میں جناب سیشن جیش افضل مجوکہ صاحب نے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے جو سزائیں مطلی کی درخواستیں تھیں ان کو مسترد کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ جناب جب تک نین کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان سزاؤں کے اوپر ہم نے کوئی بات نہیں کرنی اور پاکستان طریقے انصاف نے چونکہ محول ایسا کیریئٹ کیا ہوا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں تمام جو جج ہیں وہ کالے بھونڈ ہیں بلیک بمبل بیز ہیں اور جناب یہ بلیک بمبل بیز عدالتوں میں پیٹھے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو ان لوگوں نے ریلیف فراہم کرنا ہے تو ان کو اس وقت شدید مایوسی کا صاحب نہ کرنا پڑا جب انکار ہوگا کہ نہیں پائنسید اور نیجر چھڑنا اس کے نتیجے میں جیسے ہی لیڈرشپ باہر آئی تھی تو ان کو وہاں پر نارے ان کے خلاف لگائے گئے ان کو جناب دھکے دیئے گئے ان کو جناب ماں بہن کی گالیاں دی گئیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خود سیکرٹری جنرل پاکستان طریقے انصاف جناب عمر عیوب صاحب کو چپیڑے پڑ گئیں اور اس حوالے سے مختلف ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں جہاں پر عمر عیوب صاحب کے ساتھ جو ڈیشٹ والی ہو رہی ہے وہ لوگوں کو نظر میں آئی پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ عمر عیوب صاحب نے دن یا سیکرٹری جنرل شپ سے استیفہ اور اگلے ہی دن پاکستان طریقے انصاف کی پارلی مانی پارٹی کے طرف سے یہ اعلان سامنے آیا کہ جناب ہم عمر عیوب صاحب کے اس استیفے کو مسترد کرتے ہیں ہم نہیں مانگتے ظلم کے ذاپتے اور پاکستان طریقے انصاف نے کہا ہے کہ جناب تمام شر پسندوں کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو بھیجوائی جائے گی پھر اس کے بعد ایک ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کی جناب عمر عیوب صاحب سے شبلی فراد صاحب سے اور بیریسٹر گوھر خان صاحب سے ان تینوں کے ساتھ ملاقات میں عمران خان صاحب کو یہ ساری کی ساری صورتحال سے اگاہ کیا جاتا ہے اور عمران خان صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان طریقے انصاف کی پارلی مانی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف آ کر کھڑے ہونے اور پاکستان طریقے انصاف کی تقسیم کا تاثر دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو اس بات سے بھی اگاہ کیا جاتا ہے کہ جناب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماضی میں پاکستان طریقے انصاف کا حصہ تھے لیکن جیسے ہی پاکستان طریقے انصاف پر اسٹیبلشمنٹ کا کریک ڈاؤن شروع ہوا ان تمام لوگوں نے جناب حصہ تسلیم کیا جائے جو موجودہ حالات میں ممکن نظر نہیں آتا اس کے جواب نے عمران خان صاحب ان تمام افراد کی لسٹ مانگ لیتے ہیں اب خبر یہ آئی ہے جناب جو کہ ایمپورٹنٹ چیز ہے خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کی طرف سے مختلف عراقین اسمبلی کے ناموں پر مشتمل جو تقریباً اکیس کے قریب بنتے ہیں وہ لسٹ تیار کر لی گئی ہے اور اس باغی گروپ کا سرگنا جناب شیر افضل مروت صاحب کو قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاین اے جڑا بندہ ہے نا شیر افضل مروت اے فساد دی جڑ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب بار و بار ملے ہوئے ہیں جناب ہوا چودری سے نہ صرف یہ بلکہ اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے یہ رپورٹ جو عمران خان صاحب تک بھیجوائی جاری ہے کہ جناب وہ جو چپیڑیں جناب عمر ایوب صاحب کو پڑی تھی سیشن جاج افضل مجوکہ صاحب کی عدالت کے باہر وہ جو چپیڑیں ہیں اس کے لیے جو بندے تھے وہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے بھیجوائے تھے وہ تمام کے تمام لوگ جو وہاں پر موجود تھے جو نارے لگا رہے تھے وہ سارے کے سارے شیر افضل مروت کے تھے اور شیر افضل مروت کے ہی ایمان پر ان تمام لوگوں نے یہ بد سلوکی کی اب اس ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب جو پاکستان تحریک انصاف ایڈیٹیشنل پولیٹکس کا سوچ رہی ہے شیر افضل مروت صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں تاکہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کا کوئی چوندہ چوندہ سا متبادل سامنے آسکے اور اس وقت یہ جو متبادل کی لڑائی ہے یہ بہت ہی زیادہ آگے پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کا یہ ماننا ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب اپنے آپ کو عمران خان کے متبادل کے طور پر ریپرزنٹ کر رہے ہیں جو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں نہ صرف یہ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ لیڈر جناب شیر افضل مروت صاری شبلی فراد صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک گھس بیٹھ کی کوشش ہو رہی ہے پلانٹڈ لوگوں کو یہاں پر آگے لائے جا رہا ہے اور انہوں نے برملا اس بات کا ذکر کیا کہ شیر افضل مروت بھگوڑا ہے جو پاکستان سے بھاگ کر لندن جا کے بیٹھ گیا ہے اور دوسری جانب فواد چودری بھی انہی لوگوں کا آلیکار ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی گمجائش نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فواد چودری صاحب جو بہت زیادہ اچھل اچھل کر ٹوٹو ٹویٹ ہوئے پڑے ہیں ان کا جو بنیادی افجیکٹیو ہے پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کا وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اب چونکہ وہ افجیکٹیو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا لہٰذا ان کی طرف سے جو الزامات اور جو جوابی الزامات کا سلسلہ ہے نہ صرف وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید یہ جو تقسیم ہے اور زیادہ گیری ہو جائے کیونکہ یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ فواد چودری صاحب کو کوئی بندہ پسند کرے یا نہ پسند کرے فواد چودری صاحب کی جو زبان ہے وہ جو زبان پر ان کو ملکہ حاصل ہے جو قدرت حاصل ہے وہ جس طریقے سے چیزوں کو اپنے مرضی کے مطابق ٹویسٹ کر دیتے ہیں وہ شاید پاکستان طریقے انصاف کی موجودہ لیڈرشپ نے کوئی بھی نہیں کر سکتا لہٰذا ان کا عمران خان کے قریب ہونا یا عمران خان کا ان کی باتوں پر کان دھرنا کچھ زیادہ اچھمبے کی بات نہیں ہے لیکن چونکہ اب موجودہ لیڈرشپ اور پرانی لیڈرشپ کے درمیان ایک گیپ ہے تو ممکنہ طور پر اب یہ جو حلچل مچ رہی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی پاکستان طریقے انصاف کے بانی چیئرمن جناب عمران خان کے ہی ایما کے اوپر ہو رہی ہے عمران خان کے اشارے پر ہو رہی ہے اور ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب چونکہ یہ ایک کلٹ فالونگ ہے اور کلٹ اس وقت جیل میں ہے لہٰذا جیل میں ہوتے ہوئے پارٹی پر کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کی انٹرنل سچویشن کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کانوں تک پہنچتی رہے اور چونکہ مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف خود عمران خان صاحب نے بائی ڈیزائن حلہ شیری دے رکھی ہے لہٰذا اس حلہ شیری کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف رہتے ہیں اور وہ اپنے قدر کو عمران خان کے برابر لانے کی جرت نہیں کرتے نہ ہی کوشش کرتے ہیں لہٰذا عمران خان کا جو تسلط ہے ان کی جماعت پر وہ تسلط قائم ہے اب موجودہ صورتحال میں خود عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ جناب ان کے پاس ایسی لیڈرشپ آئے جو ان کا مقدمہ عدالتی فرنٹ پر لڑنے کے ساتھ ساتھ پولٹیکل فرنٹ پر لڑے کیونکہ اس وقت پاکستان طریقے انصاف کی لیڈرشپ میں کوئی ایسا شخصیت موجود نہیں ہے جو فواد چودری کا متبادل ہو اور وہ میڈیا پر آ کر پاکستان طریقے انصاف کا مقدمہ لڑ سکے تو عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ موجودہ لیڈرشپ کو متنازہ کیا جائے ان کے اوپر الزامات آئید کیے جائیں اور یہ فریضہ جناب فواد چودری صاحب بہت ہی اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور اس چکر کے اندر جو فواد چودری صاحب اور جو مادی میں لوگ جا چکے ہیں جن میں عصد عمر صاحب بھی شامل ہیں شاید ان کی ممکنہ طور پر واپسی ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ علی زیدی ہو امران اسماعیل ہو یا پاکستان طریقے انصاف کہ وہ تمام لوگ جو مادی میں پاکستان طریقے انصاف سے کنارہ کر گئے تھے وہ صرف اور صرف فواد چودری صاحب کے چکر میں نہ صرف طریقے انصاف میں واپس آتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں بلکہ اس بات کا بھی امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ جو تفریق ہے یہ خود عمران خان صاحب کی طرف سے ڈیزائن کرتا ہے اب اس کا نقصان عمران خان صاحب کو کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ سیچویشن ہے کیونکہ بظاہر یہ جو تفریق عمران خان صاحب نے پیدا کی اور عمران خان صاحب کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ان کے لیول کا کوئی اور لیڈر موجود نہیں ہے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو پاکستان طریقے انصاف کے بانی شیئرمن جناب عمران خان صاحب کو چیلنج کر سکے لہٰذا عمران خان صاحب کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ جناب وہ اٹھ کھڑی کرنگے انہوں بھی ووٹ پیزنگے تو وہ صورتحال کو کے لیے جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنے ساتھ الائن کرنے میں کچھ زیادہ دلچسپ بھی نہیں رکھ رہے اور یہی شاید پاکستان طریقے انصاف میں مستقبل میں ہونے والی لڑائی یا مستقبل میں ہونے والی مزید گروپ بندی کی بنیاد خود عمران خان صاحب اپنے ہاتھوں رکھنے جا رہے ہیں اب چونکہ پاکستان طریقے انصاف کو اس بات کا بھی امکان نظر آ رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے اور خاجہ آصف صاحب نے بھی کل اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب عمران خان اگر جیل سے باہر آ جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی تو پاکستان طریقے انصاف کو شاید اس بات کی امید ہو چلی ہے کہ عدلیہ کا کندھا استعمال کرنے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے جو راستے ہیں وہ کھل رہے ہیں اور عمران خان کا واپس مینڈ سٹریم پالٹکس میں آنا ازاد شہری کے طور پر سڑکوں پر گھومنا پھرنا اور ادھم جانا ان کے پولٹیکل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان طریقے انصاف کچھ زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سیاسی فرنٹ کے اوپر ایکٹیو ہوتی ہوئی اور نیریٹیو بیلٹنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جبکہ حکومت اس وقت بلکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ڈری سیمی اور ڈبکی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان کے پاس کوئی آپشن ایسا نظر نہیں آ رہا جس سے وہ عمران خان کو کاؤنٹر کر سکے ماں سوائے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے اپنے راگے ضروری اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ